السلام علیکم اور مرحبا بکر مرحبا بکر میرے بلوگ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا تو کیوں نہیں کیا جلدی جلدی جائیں پہلے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں کہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کی سکرین پر جو ہے وہ ٹن 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 کرتے بول پڑے گرمی کی شدت اور دھوپ کی شدت میں اتنا اضافہ ہے کہ صبح دس گیارہ بجے تک اس کے بعد باہر نکلنا اس گرمی کا موسم ہو اور ایک جو پھل ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے جسے ہم بولتے ہیں آم گیس انگلیش میں بولتے ہیں مینگو پنجابی میں ایک بندہ کہہ دیں دا کہ آم بلینگی آسی وہ والا آم لنگڑا دوسری انور چونسا کافی ہیں مجھے تو یہ ہی آگا ہے پزار سے جو آپ مینگو شیک پیتے ہیں مینگو کا ملک شیک پیتے ہیں وہ بہت سمجھ لیں کہ آپ کو ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار کم ہوتی ہے آم کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی چینی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے پھر اس کو گرینڈ کرتے ہیں اور گاڑا گاڑا سا بن جاتے ہیں کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے اور وہ گاڑا گاڑا سا بن جاتا ہوتا ہے اور جو سٹراو اگر آپ پائپ لگا کے دیتے ہیں اس کے اندر سے یا ویسے جب پیتے ہیں تو چینی کی بھی تھوڑی تھوڑی کڑچ کڑچ سی فیل ہوتی ہے اور مینگو کے پلپس بھی ہیں وہ بھی تھوڑے سی فیل ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ آپ کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے مگر آج ابھی میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ملک شیک کا مینگو ملک شیک کا ایک دفعہ آپ نے بنانا ہے پھر تو اسی کہنا ہے وہاں ساکی صاحب کمال کر چھے ایک کلر جو ہے وہ میرے کمرے میں لگا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کی ذرا تھنڈی ہوا زیادہ ہے وہ ذرا پرانے لیول کا ہے یہ ذرا ہائی لیول کا ہے مینگو کی جو اڈی ہوتی ہے نا وہ کیا باز ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے تو لال ہو تھلنے ہالی اڈی میں تھوڑا تھوڑا بھی چھاٹ سٹھو وہ نہیں پیتا ہے ہم لو جی کچن میں ہم آ چکے ہیں اب آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو بلکل مزہ دار اتھینٹک اس میں گئے مینگوز اب اس میں جائے گا دودھ مینگو آئس کیم یہ ٹرک اگر آپ نے ڈال دینا ایک جگ میں میں ایک ڈبی والز کی مینگو آئس کریم ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں مینگو آئس کریم اس کے بعد جائے گی برف شگر اپنے حساب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں کم میں نے یہ نورنل سے ڈالنی ہے ڈالے پر یہ لے جی اپنا اپنا گلاس یہ حریص کا گلاس بیگم کا گلاس میں بیگم بیگم یہ میرا گلاس ایک اور چیز اس جگ میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے جیسے کہ یہ تھوڑا سا شیک اس کو پینے کا اپنا مزہ ہے ایسے وہاں مہنگو گھر والے سارے سو رہے ہیں آج ان بشیندوں کو کمرے میں تاڑا ہو مسئلہ یہ ہے کہ کولر جو ہے نا دونوں دروازے ایک وہ موٹر والی سائیڈ والا اور دوسرے والا وہ کھول کے سونا ہوتا ہے حبس ہو جاتی نہیں تو اس وجہ سے ان کو ادھر رکھا ہوا ہے یہ بے بلے سے بچاؤ کے لئے ہے یعنی تو بلہ جب بھی ان کو دیکھتا ہے تو پاغل ہو جاتا ہے تو آج کا بلوگ بھی یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کی سبسکرائبشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں لائک بھی کر دیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ